ہمارا ڈاپک ہنرن ڈاپک ہیں ہم نے دور کی مرون پڑھا تھا دور کے بارے میں بھی ہے میں دور لیا ہے پہلے دور ہم نے پڑھے آج ہم نے دور پڑھ لیا ہے دور ہم نے دور ہم نے دور پڑھ لیا ہے بینڈو کا کیا مقصد ہوتا ہے کمرے بنانے کا بینڈو کا کیا ہے ہوای ویڈیلیشن کے لئے روشنے کے لئے آگے وہ آگے ہم دروپ کے لئے ہم مکڑ کے لگاتے ہیں اور اس کا فنکشن ہے اس ٹائپ اس کا ہم دیکھتے ہیں ونڈو کا سائز ہے وہ کیسے رکھتے ہیں ونڈو کا سائز اس طرح سے رکھتے ہیں ایک ونڈو ہے میں نے اس کو 4 فٹ کی ہائٹ دی ہے اور 6 فٹ اس کی لیند ہے تو لمبائی اور چڑھائی کو جب ملٹیپلائی کریں تو 24 بن گیا یہ ایک ہمارے پاس ہے اس کی ڈیمینشن آگی اب ہم نے اسی روم کا فرش کا سائز لیا یہ 10 فٹ ہے اور یہ 12 فٹ ہے یہ 10 فٹ اور 12 فٹ کا ملٹیپلائی کیا تو 120 فٹ آگیا 120 فٹ ہے ہم نے دس ہیسے جب دس پر ڈوائیڈ کیا تو ایک اس کا جو ون پارٹ ہے وہ کیا ہے ٹویل سکیئر فٹ مطلب اس روم کا یہ جو ہے ون ٹین آگیا ہے اس طرح ہی ہے نا اس روم کا رکبہ جو ہے وہ اس کا دسویں حصہ بارہ سکیئر فٹ ہے ہمارے پاس کھڑکی کا سائز ہے چوبیس سکیئر فٹ ہے اور کمرے کا دسمہ حصہ جو کتنا ہے وہہ funded یا بات یاد رکھیں کہ کمرے کا جو دسمہ حصہahon ہوتا ہے اس سے کھڑکی کا رکبہ زیادہ ہون چاہی september ہمارے پاس اس کی ککی منٹ آگا کسی کمرے کا دسمہ حصہ کتنا ہے بارہ فٹ ہو ہماری کھڑکی کا سائز ہےو چوبیس فٹ بڑا ہے زیادہ ٹھیک ہے اگر کھڑکی کا سائد ہم اتنا چھوٹا کار دیں گے کہ کمرے کا رکبہ جو ہے ایریا اس کے دسویں حصے سے بھی کام ہو جائے گا جیسا کہ اگر دو بھائی دو کی کھڑکی لگائیں تو کتنا ایریا بنیا چار بڑت تبارہ سے کام ہے تو لیادہ گلتا ہے یہ ریشوز دین میں رکھیں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جب آپ روم بنانے لگیں تو اس کے لمبائی اور چڑھائی دیکھیں اس کا دسویں حصے نکالیں اور پھر کھڑکی کا سائد دیسائیڈ کریں پھر ہے ٹائپ صاف ونڈو اس کا ٹائپ صاف ہے میں نے اس کی سکیچ بنائی ہے کیونکہ سکیچ چکر سمجھا گی تو پھر باقی ساری بات سمجھا گیا سب سے پہلے ہے کیس منٹ ونڈو یہ بالکل سادہ ونڈو ہے جو عام ہم روٹین میں دیکھتے ہیں گروہ میں بنی ہوتی ہیں یہ لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے اللہ کی بھی ہو سکتی ہے گلیز ونڈو یہ ایسی ونڈو یہ صرف شیشہ کی ہوتی ہے یا اس میں شیشہ اور لکڑ دونے استعمال ہو سکتے ہیں گوڈن اور گلیز ہوتی ہے اس طرح یہ ہمارے در کالج میں ہیں شیشہ بھی لگاو ہے لکڑی بھی ہے یہ گلیز ونڈو ہے لوڈ ونڈو یہ ایسی ونڈو ہے کہ اس ونڈو میں جو ہے وہ ترشی پٹیاں لگی ہوتی ہیں ان میں باہر والا بندہ اندر نہیں دے سکتا ہے اندر والا بہر نے دے سکتا ہے لیکن اس میں سے ونڈیلیشن ہوتی ہے تھوڑے بہت روشنیں بھی آتی ہیں یہ ہے لوڈ ونڈو پھر ایک پیوٹڈ ونڈو پیوٹڈ پیوٹڈ کہتے ہیں کہ یہ جو ونڈو ہے نا ایک کلی کے اوپر گھومتی ہے جیسے مطلب کموٹر لیاپ میں ہمارے میں اگر کسی نگوڑیا کھی آتی ہیں وہاں پر یہ کھڑکی دیکھیں اس طرح ہوتی بنی ہوتی ہے اوپر اور ادھر بھی اوپر ہوتی ہے اس پلے کے ساتھ دو اس طرح کی قبضے لگے ہوتی ہیں یا ایسی کوئی انگل لگا ہوتا ہے کہ اس میں سراہ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اب اس سراہ کو ہم اس کلی کے اوپر اس طرح کھڑا لیتے ہیں اس طرح کام دیتے ہیں تو گھومتی ہیں نا ایک کلی کے اوپر پیوٹڈ ونڈو جائے نا یہ بیسکلی ایک پوائنٹ کے اوپر گھومتی ہیں اور اس کو ہم آسانی سے کار بھی سکتے ہیں یہ فکس نہیں ہوتی آگے سلائٹنگ ونڈو سلائٹنگ ونڈو ایسی ونڈو ہے جس میں دونوں جو اس کے پینل ہیں دونوں موو کر سکتے ہیں اور ایک فکس ہوتا ہے بعض اوقات اور ایک موو کرتا ہے جیسے آج کل الومینیو کی ونڈو لاغ رہیں گے تو ہم بھی ایسی ہی ہیں جیسے کالیج باس ہماری ہیں اس میں دیکھیں کھڑکی جو ہے سلائٹنگ ہے اس کا ایک فکس ہے اور دوسرا موو کرتا ہے پھر ایک کارنل ونڈو کارنل ونڈو ہے ایسی ونڈو ہے جو آج ہی کارنل میں ہوتی ہے آج ہی ایک دوار میں دوسری دوار میں اور یہ کارنل ونڈو موو گئبل ونڈو گئبل ونڈو دیکھتا ہے یہ ایک سکیج میں آگیا بنا ہوا ہے اس کا سکیج میں لکھا اور اس کا جو یہ کونی ایریا بنتا ہے یہاں پہ جو ونڈو ہوتی ہیں بھائی آدم کے نوشن دان ہوتا ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا پرپس سئم ہے اور یہ دروازے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ صرف ونڈو ہی ہو سکتی ہے دروازہ نہیں بھی لگتا تو اس لئے یہ جو اس طرح کی چھاتا ہوتی ہے اس کے درمیان میں جو درسنٹر میں اس طرح پر رکھتا ہے اس میں جو ونڈو بناتے ہیں اسے ہم گیبل ونڈو کہتے ہیں کیونکہ یہ جو اس طرح چھاتا ہوتی ہے اسے گیبل روف کہتے ہیں یہ آگے ہم پڑھیں پھر ہے بے ونڈو میں ایک دوار ایسا بنی ہے تھوڑی سی کھڑکی بہت نکال دی پھر سکتے ہیں دوار سے کھڑکی تھوڑی بہت نکلی ہوتی ہے بس اس کا نکتہ لگانے والا بے ونڈو ہی ہے شکل اس کی آسے دورمر ونڈو دورمر ونڈو بھی یہ سلائب ہوتی ہے چھات ہوتی ہے اس میں گیبل روف میں بنتی ہے لیکن یہ چھات کو کاٹ کر اور اس میں پھر ورٹیکل ونڈو لگاتے ہیں چھات کے ساتھ چیزے نہیں لگاتے ہیں اگر ہم چھات کے ساتھ ہے اس طرح چھات ہے سلائب ہے اگر اس میں اتھر ونڈو لگائیں گے اور یہ ہمارے پاس سکائی لائٹ ہو جائے جو سلائب کے بلکل پیرلل ہوتی ہے جیسے آگے سکائی لائٹ ہے سکائی لائٹ ہوتی ہے کہ بلکل سلائب بنائی ہم نے اور حال میں یا کمرے میں کسی میں ہم نے سنٹر میں اس کے اپنیں کار دی تاکہ اوپر سے روشن ہی آئے تو اس کے لئے اور باز کارس ونڈیلیشن کے لئے ہم اسے اوپن بھی کار دیتی ہیں سکائی لائٹ جو ہے یہ چھات کے بلکل برابر ہوتی ہیں گھر میں یاد دیکھی ہوگا کسی کو سمجھ آگئی ہے اپننگ ہوتی ہے اکثر عام آل میں میں رکھتے ہیں لینڈر میں مستریف کہتے ہیں میں یہ در اپننگ راگ دو یہ در کنگریڈ نہیں کرنی ہے پھر چلائے سٹوری منڈو یہ ایسی ونڈو ہے جو ایک بڑی ہمارت ہے اس کے باہر برامدہ یا سامنے برامدہ ہے برامدہ ڈاؤن ہے ہمارت انچی ہے برامدہ کی چٹ کے اوپر سے وہ کھڑکی لگتی ہے اس طرح ہمین آل میں یہ کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اب باہر برامدہ ہے نا لیکن وہ کھڑکی اوپر لگی ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس کلائے سٹوری منڈو ہے لینڈرن ونڈو ہمارے پاس کھڑکی روپ سے ہم نکال کے اس کو بنائیں گے دو دو دوارے بناتے ہیں اور اوپر سٹریٹس لیپ ڈال جاتے ہیں اور یہ تینوں میں شیشہ ہو سکتا ہے تینوں کو وینٹیلیشن کے پرپل کے لیے یوز کر سکتے ہیں بعض اوقات ہم اوپر والے صرف اسے ہم یہاں پر کلاس لگا جاتے ہیں بعض اوقات ہم تینوں میں لگاتے ہیں اور بعض اوقات ان دونوں میں لگاتے ہیں اور اس کی شیف یہ بھی ہو سکتی ہے وہ باہر سا بنا ہوتا ہے اس کا تو یہ لینڈرن ونڈو ہے اور فین لائٹ فین لائٹ ہے کہ دروازہ اور کھڑکی دونوں کے اوپر ہوتا ہے جیسے ایک کھڑکی ہے اس کے اوپر فین لائٹ جس طرح آپ کو جانتظر آرہا ہے سامنے اوپر جو ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس روشندان ہے روشندان ڈائپ لے کر ہی ہوتا ہے اس کے دروازے کے ساتھ اور کھڑکی کے ساتھ فکس ہے تو یہ ہمارے پاس فین لائٹ ہے ایک اور اس میں ٹائپ رہا گی تھی نارت لائٹ ونڈو نارت لائٹ ونڈو کالج میں ہے کسی لگا پر لیکچر ٹیٹر اکیڈمیک بلاگ تو اس میں یہ یہ نارت لائٹ کیوں ہے کیونکہ اس کی اوپن ہے جو اوپن ہے وہ نارت کی طرف سے اوپن ہوتی ہے لیکچر ٹیٹر بھی دیکھیں شمال کی طرف ان کی کھڑکیں لگیں ہمارے اس علاقے کا جو روک ہیں وہاں کا وہ شمال سے جنوب ہے تو اس سیڈ سے اوپن رکھتے ہیں تاکہ کھڑکی کھلے تو داخلوں کمرے میں درواز سے کھڑکیں سے پراس ہوگی یہ نارت لائٹ ونڈو کھڑکی کا کوئی بھی جب ہم عارض بناتے ہیں کوئی بھی گھر بناتے ہیں کوئی بھی کمرہ بناتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے اس کی یہ چیز دیکھنے ہوتی ہے کہ کیا اس کی وینٹلیشن اچھی ہے کسی کمرے کی وینٹلیشن اچھی ہوگی تو وہ کمرہ سید کے لئے ٹھیک ہوگا اگر اس میں وینٹلیشن ہی نہیں ہے اس میں وہ دوبار سے بنا رہے گا سارے زندگی تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں آتا اور ہمیشہ کوش کریں کہ وینٹلیشن کراس وینٹلیشن ہو اگر ایک سیڈ پہ آپ کھڑکی راہ رہے ہیں دوسری سیڈ پہ کم دروازہ ہونا چاہیے یا روشندان ہونا چاہیے اگر آپ کالری میں دیکھیں یہ کھڑکی کے سامنے کھڑکی ہے دروازہ دیکھیں کھڑکی کے سامنے کھڑکی ہیں دروازہ دروازہ دیکھیں آپ کو پتہ تو ہے دروازہ ادھر ہے ادھر کھڑکی ہے سامنے کھڑکی ہے تو جو گورنمنٹ کے ادارے وہاں پہ ایسی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگ سٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں آسپٹل میں بھی ایسی ہوتے ہیں جہاں پہ براج ہوتا ہے زیادہ بندے بیٹھنے ہو وہاں پہ ہوتے ہیں زیادہ بندے بست کرتے ہیں اتنے بڑی بڑی لنگ ہوگی اتنا زیادہ بندے بست ہوتے ہیں زیادہ سوولی زیادہ نےpedے ہیں économique موسیقی